سلام علیکم once again welcome back to another video on the channel and this is your boy gaming portal back with another PMSL CSA day review اور آج ہمارا week 2 کا last day تھا day 5 تھا اور اس پر بھی سبھی ٹیمز اپنے matches کے لئے اور اس کے بعد ہمارا جو overall standing بن چکی ہے first آپ لوگ کے سامنے میں اس کو رکھنا چاہوں گے and then اس کے بعد particularly پاکستانی ٹیمز کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستانی ٹیمز نے اس ویک میں overall کتنا اچھا perform کیا اور کیا ڈیفرنس ہمیں دیکھنے کے ملے ہے week 1 vs week 2 کا but اگر overall ہم بات کرے تو overall standing کے مطابق for this week only اس week کی جو overall ranking تھی صرف 30 matches جو teams نے overall جس میں سے ہر ٹیم نے 24 matches کھیلنا تھے اس کے بعد mad bulls نے اس ویک میں top کیا ہے ٹیم فور ایم بھی سیکنڈ پر رہی لیکن پاکستانی ٹیمز میں ٹیم میں اسے گان سپسیدہ top ہے میں انفیکٹ دکھائی دی number 10 پر ہے overall ranking میں 142 points لے کر اس کے بعد اگر ہم further باقی ٹیمز کو دیکھیں تو باقی ٹیمز تھوڑا سا میں نیچے دکھائی دی ہیں جن میں خاص طور پر 52 ایسپورٹس i think week 1 سے week 2 میں کافی difference ہمیں دکھائی دی رہے so team regicide even وہ number 14 پر ہے 107 points لے کر 52 ایسپورٹس 107 points کے ساتھ وہ number 15 پر رہے اس ویک کی standings میں and then team wow xgg unfortunately وہ team بنی اس ویک میں جو کہ سب سے زیادہ ہے جب پاکستانی ٹیمز میں کم points لے کر جاتے ہوئے دکھائی دی so یہ رہے گی پہلے ہماری weekly جو ہے وہ اس ویک کی overall ranking but league ranking جو کہ زیادہ important ہے اور جس کی بات پہلے بھی میں کرتا آیا ہوں کہ یہ وہ ranking ہے یہ وہ standing ہے جس پر ہم نے زیادہ emphasize کرنا ہے اور اس کے accordingly top 16 teams after the week 3 qualify کریں گے for the grand finale so یہاں پر ابھی کلی team 4MV number 1 پر آج سکی ابھی کل کے دن پر team DRS number 1 پر تھی اور یہ تبدیل یہ expected تھی کیونکہ team 4MV کے پہلے matches کم ہوئے تھے mad bulls بھی اچھا جاری تھا ان کے بھی آج matches کی کے پورے ہوئے ہیں so وہ بھی آپ کو اوپر دکھائے دی even team رخی اسپورٹس ہے وہ بھی DRS کا پیچھے چھوڑ چکے ہیں so team falcon number 5 پر لیکن یہاں بھی team ASA gone from Pakistan آپ کو سب سے زیادہ اوپر دکھائے دیں کہ پاکستانی teams میں سے number 10 پر موجود ہیں دوستور 55 total points کے ساتھ that means save zone میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے week 1 میں جو کافی dangerous situation لگ رہی تھی ہیں فینز زیادہ پریشان تھے اب ایتنگ بھی زیادہ اتمنان کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے کہ team کافی comfortable spot پر ہے then team R3G number 12 پر موجود ہے 240 points لے کر 52 number 13 پر ہے so far and team VWXZG ابھی کے لئے unfortunately واحد پاکستانی team ہے جو کہ ہمیں red zone میں دکھائے دی رہی اور team VWXZG کو جو اگلا آنے والا week ہے جو third week ہوگا اس میں کافی جان مارنا پڑے گی کافی محنت کرنا پڑے گی تو stats میں آپ لوگیں سامنے رکھنا چاہوں گا کہ comparison میں for the week 1 and week 2 آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ team ASA gone R3G, VWXZG 52 سبھی کے points ہیں week 1 کے 5 دن کے اور week 2 کے بھی 5 دن کے so team ASA gone کا week 1 بہت برا تھا پہلے 3 دن جہاں team کے چھے نہیں گئے تھے جس پر بات کی گئی اور کافی fans پریشان بھی تھے لیکن week 1 کے ہی آخری دن پر team میں بہت شاندار comeback کیا 45 points نکالے رونے اس سے پہلے جو چوتھا دن تھا اس پر بھی team ASA gone اچھا کیلی تھی قدرے بہتر تھی پہلے دو دن سے team آتفی جی وہ بھی میں week 1 میں کافی اچھا دکھائی دی تھی جہاں پریشانی آ جاتی ہے تو obviously وہ پریشانی تھی team wow x gg کے لیے کہ wow x gg نے اس week میں unfortunately ایک ایسا دن بھی نکالا جہاں پہ ان کو صرف 8 points ملے تھے and یہ day 4 تھا کل کا دن تھا جہاں پہ team نے اپنے 6 matches کھیلے اور ان کو unfortunately صرف 8 points ملے so بہت کم score تھا یہ آج کے دن پر بھی team میں صرف 22 points نکالے اور آج ہی کے دن پر ایک اچھی چیزوں میں دیکھنے کو ملے گا اچھا مومنٹ بھی ہمارے سامنے نکل کر آیا وہ team wow x gg کے پریئر کا تھا اس کو بھی ہم بالکل یہاں پر نگلیکٹ نہیں کریں گے اور اس کو بھی ضرور یہاں پر ڈسکس میں کرنا چاہوں گا so it was a 1v4 بائی فیٹی سپورٹ کے حضیفہ تھے جنہوں نے 1v4 کیا situation جو پہلے ہمارے سامنے یہاں پر تھی that was team 4 mv and team wow x gg ان کی fight آپ کو پہلے چلتے ہوئے دکھائے دی رہی تھی wow کے کس پریئر جو ہے وہ team 4 mv نے eliminate کی جیسا کہ kill feed میں بھی آپ کو دکھائے دی رہے تائیڈ already eliminate کی جاتھ ہو گئے then so team 4 mv کے بعد میں کس پریئر کو جو ہے team wow کی طرف سے بھی گرائے گیا اور یہ fight چل رہی تھی but اسی fight کے آس پاس جب یہ fight ہمیں کہنا کہ close up ہوتے ہوئے دکھائے دی اب team hard best کا نام آتا ہے اندر kill feed hard best back side سے آتی ہے اور out of nowhere یہ fight جو کہ ہونا چاہیے team wow x gg اور team 4 mv کے درمیان fight ایڈ دی جو یہاں سے submit کر جائے وہ ٹوٹی روک ہو جاتا ہے team wow x gg کا team hard best کے players پر so یہ ایک ہے ہمارے سامنے یہاں سے ایسی سٹارٹ ہو جائے گا yes team hard best کے players یہاں پر آ چکے تھے maxi انہوں نے آگے بڑھ کر knock دیا پھر حزیفہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں پہلا knock انہوں نے نکالا اور آپ کو kill confirmation بھی دیکھنے کو مل جائے گی maxi was the first one جو کا eliminate کیا گیا 4 mv بھی بھی back side پر موجود ہے یہ totally ایک triangular fight تھی لیکن حزیفہ once again انہوں نے پھر سے kill confirm کیا kill feed میں نام آپ نے دیکھے پریشان نہیں ہونے kill feed میں نام کچھ آ رہا ہے آپ کو سکرین کرنا چاہ رہے تیم واؤ ایک zی جی کے players کو جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو team 4 mv سے جو پہلے ہے وہ team واؤ ایک جی جی کے حزیفہ 1 و 4 کر جاتے ہیں team hard وی even overall fight overall یہاں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ آپ مزید بھی kills دیکھیں اور اس سے پہلے بھی fight team 4 mv کے ساتھ تب بھی حزیفہ نے نئی کم ہے this will be all right for the day 5 week 2 i hope آپ لوگ اس کو ویڈیو کو بھی یہاں پر enjoy کروگے اور آپ لوگ اس کو پسند کیا ہوگا باقی اگر آپ لوگ کوئی feedback رہتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں in the comment section till then take care in شاءاللہ آپ لوگ سے next video میں آگے ہمارے پاس چھوٹیاں رہنے والی ہیں دو تین دن match سے پہلے اس پر ہم لوگ بزیر کچھ اچھے moments ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں میں چاہوں گا آپ مجھے لازمی comment section میں بتاؤ اللہ حافظ